تیگ تی وی اپٹیتس یو آباوٹ کرونا سیچویشن ان کینیدہ اور اراؤنڈگلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن این ہندی اور دو اونلی اٹ تیگ تی وی کنیڈین سوبے کیوبیک میں متنازع قانون مختلی مذاہب کے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگا کیوبیک میں اس کا فہنے پر خاتون ٹیچر ملاسمت سے فارغ متعدد سیاستدانوں کی حکومتی فیصلے کی مزمت ٹورنٹو اور جنوبی آنٹیریوں میں تیز آندھی کے سبف نظام زندگی درہم برہم ہو گیا متعدد مقامات پر درخت اور بجلی کے کھمبے جگہ سے اکھڑ گئے لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جواری مریضوں کی مجموعی تعداد 18 لاکھ ستائیس ہزار چھ سو اکانوے تک جا پہنچی جبکہ حلاکتیں انتیس ہزار نو سو ہو گئیں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں توفانی بگولو نے تباہی مچا دی توفانی بگولو کے سبب ستر افراد حالا توفانی بگولو نے دو سو میل تک اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تحس نحس کر دیا ایران امریکہ کو بے وقوف بنا رہا ہے اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کی تیاری پر امریکہ کو بھی اعتماد ملیا ہے امریکہ اور یورپی ممالک کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو رہا ہے دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعدادہ ستائیس کروڑ سے تجاوز کر گئی امریکہ پن لاکھ چوبیس ہزار چھ سو پچھتر ہو گئیں جبکہ چوبیس کروڑ تینتیس لاکھ سولہ ہزار چھ سو پینتیس کورونا مریض سے اعتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کے صوبے کیوبیک کے علاقے جیلسی میں ایک پرائمری سکول ٹیچر کو ہجاب پہنے پر کلاس روم سے نکال دیا گیا مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے صوبے کیوبیک کے علاقے چیلسی میں ایک پرائمری سکول ٹیچر کو ہجاب پہنے پر کلاس روم سے نکال دیا گیا ویسٹرن کیو بیک اسکول بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ چلسی الیمنٹری اسکول کی گریڈ تین کی ٹیچر کو بل اکیس کے تحت کلاس روم سے ہٹا دیا گیا کیو بیک قانون کے مطابق دفتری اوقات میں سرکاری ملازمین کے مذہبی علامات پہننے پر پابندی ہے گریڈ تین طلبہ کے والدین کو جمعے کے روز تین دسمبر کو ایک ایمیل موصول ہوئی جس میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی ٹیچر اب کلاس نہیں لے سکیں گی جبکہ کچھ والدین کو بات میں معلوم ہوا کہ ٹیچر کو بل اکیس کی وجہ سے ہٹا دیا گیا ہے اسکول انتظامیہ کے اس فیصلے کے بعد والدین پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مذہبی تاثب کے حوالے سے اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم بل اکیس کو عمل میں آتے دیکھ رہے ہیں اور اس کا اثر ہر ایک پر پڑھ رہا ہے خاتون ٹیچر سے اظہار ایک جہتی کے لیے طلبہ کے والدین اسکول کے باہر ایک بار پر سبس رنگ کے ریبن لگا رہے ہیں ویسٹرن کیوبیک اسکول بوجھ کی عبوری سربراوین ڈیلی نے کہا کہ جب یومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو اس وقت تک بوجھ نے ٹیچر کو عہدے سے ہٹا دیا تھا مغربی کیوبیکرز کی اکثریت جن سے میں نے بات کی ہے وہ بل اکیس کے خلاف ہیں ہم نے اپنے جذبات سے حکومت کو آگاہ کر دیا ہے دوسری جانب اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹیچر اپنے فرائد سر انجام دے رہی ہیں لیکن ہم مزید معلومات شیئر نہیں کر سکتے ہیں متعدد سیاستدان مغربی کیوبیکرز میں ایک الیمنٹری اسکول ٹیچر کو ہجاب پہننے پر ہٹائے جانے کی مضمت کر رہے ہیں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو اور جنوبی آنٹیریو میں تیز آندھی کے سبب نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے لاکھوں سارفین بجلی سے محروم ہو گئے سوبے کے بیشتر حصے میں تیز ہواں چلی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو اور جنوبی آنٹیریو میں تیز آندھی کے سبب نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے لاکھوں سارفین بجلی سے محروم ہو گئے صوبے کے بیشتر حصے میں تیز ہامائی چلی جس سے درق اور ہائیڈرو لائنیں گر گئیں جو بجڈی کی بندش کا باعث بنی انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ ایک سرد لہر گزرنے کی وجہ سے نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتنار سے ہوا چل رہی ہے جبکہ ایمرجنسی عاملہ موسم سے مطالقہ مسائل کے حوالے سے کالوں کا جواب دینے میں مصروف تھا ٹرونٹو ہائیڈرو نے شہر میں بجڈی کی کوئی بڑی بندش کی اطلاع نہیں دی لیکن پھر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بجڈی منقطع ہے کمپنی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے پاس تمام دستیاب وسائل سے شہر بھر کے مسائل کے حل کے لئے کوشہ ہیں عاملہ بجڈی کی تباہ شدہ لائنوں سمیت اہم نقصان سے نمت رہا ہے یقین رکھیں عاملہ کام جاری رکھے گا جب تک کہ تمام بجڈی بحال نہیں ہو جاتی ہائیڈرو ون نے کہا کہ اس کا عاملہ پورے علاقے میں کام جاری رکھے ہوئے ہیں رات دس بجے کمپنی نے کہا کہ دو لاکھ دس ہزار سے زائد سارفین اب بھی بجڈی سے محروم ہیں الیکٹرا نے میسی ساگا، وال، ہیملٹن اور سینٹ کیترینز میں بھی بندش کی اطلاع دی جس سے ہزاروں سارفین کے گھر اندھیرے میں ٹوب گئے دریہ اسنا ٹرانٹو نے ہفتے کو بھی درجہ حرارت کا ریکارڈ توڑ دیا جو تپہل دو بجے کے قریب سترہ اشاریہ سات سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا اونڈیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ انتیس ہزار چونسر تک جا پہنچی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وارس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد اٹھارہ لاکھ ستائیس ہزار چھے سو اکانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار ناؤسو ہو گئیں ملک بھر میں سترہ لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو سرسر سے زائد مریض سے ہتیاق ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارس سے مطاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ 39 ہزار چونسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار پینسٹھ ہے کینیڈا میں کورونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ باسٹھ ہزار دو سو چھالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11603 تک پہنچ چکی ہے کینیجین صوبے البرٹا میں بھی اس مولک وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 338,428 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3272 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 22,013 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2381 ہے امریکہ میں چھے ریاستوں میں توفانی بگولوں سے تباہی اور متعدد امارتوں کی چھتیں اڑنے اور ان کے زمین بوس ہو جانے کے نتیجے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں امریکہ میں چھے ریاستوں میں توفانی بگولوں سے تباہی اور متعدد امارتوں کی چھتیں اڑنے اور ان کے زمین بوس ہو جانے کے نتیجے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں دو سو میل تک توفانی بگولوں کے راستے میں آنے والے گھروں اور ان کے باہر کھڑی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کینٹیکی میں اس بلائے ناگہانی نے اس فیکٹری کی چھت کو اڑا کر رکھ دیا جس میں ایک سو دس افراد کام کر رہے تھے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ توفانی بگولے کی زد میں آنے والی اس فیکٹری میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں کینٹیکی کے گورنر نے کہا ہے کہ اس حادثے کے بعد چالیس کارکنوں کو بچا لیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں نے اتنی تباہی کبھی نہیں دیکھی انہوں نے مزید کہا کہ صبح ہمیں یقین تھا کہ پچاس افراد ہلاک ہوئے ہیں اب یہ تعداد ستر ہے اور ہلاکتیں سو سے بھی سائد ہو سکتی ہیں گورنر کا کہنا تھا کہ ایک سو نواسی نیشنل گارڈز امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جن کی توجہ ایک چھوٹے شہر میفیج بہے میفیل میں فائر اور پولیس اسٹیشن تباہ ہو گئے ہیں اور وہاں انتظامیہ کو امدادی کاموں میں دشواری کا سامنا ہے ایک فیکٹری ورکر کا کہنا تھا کہ ہم ہوا کی آواز سن سکتے تھے پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ سب کچھ ہمارے اوپر گر گیا سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے والی تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میفیل میں ایٹوں سے بنی امارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں اور گاریاں ان کے ملبے کے نیچے تبی ہوئی ہیں ہوا کے اس توفان اور بگولوں کی وجہ سے ریاست کینٹیکی، ارینوائے، کنسا، میزوری، ٹینیسی اور میسی سپی میں کاروبار زندگی متاثر ہوا ہے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اپنی فضائیہ کو ایران پر حملے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا ہے اور اس سے امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اپنی فضائیہ کو ایران پر حملے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا ہے اور اس نے امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا عالمی خبر اسہ ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع بینی گنٹس نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں ہونے والی امریکی وزیر دفاع سے ملاقات میں اسرائیلی فضائیہ کی ایران پر حملے کی تیاری سے آگاہ کر دیا ہے فلوریڈا میں صحافیوں سے گفتگو میں وزیر دفاع بینی گنٹس کا مزید کہنا تھا کہ ملاقات میں امریکی حکام نے اسرائیلی موقف کی تائید کی اور ایران کے دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہونے پر اتفاق کیا اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عالمی جہری مہائدے پر تحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ہے جس کا ذمہ دار ایران کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور ایران جہری مہائدے پر امریکہ سے کھیل رہا ہے اسرائیلی وزارت دفاع کے ایک اہم اعتدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر غیر ملکی میڈیا کو بتایا کہ وزیر دفاع بینی گنٹس نے اپنے امریکی ہم منصف لائٹ آسٹن کو ایران پر حملے کی ٹائم لائن سے بھی آگاہ کیا ایک روز قبل اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جہری مذاکرات کو ثبوتاز کر رہا ہے واضح ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان عالمی جہری مہائدے میں واپسی کے لی مذاکرات کا دوسرا دور ویانہ میں جاری ہے تاہم اب تک کوئی مضبط پیش رکھ نہ ہو سکی ہے جبکہ ایران جہری مہائدے میں امریکہ کی واپسی کے خلاف ہے کرونا وارث کے کیسز اور اس سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک آٹھ لاکھ سترہ ہزار نو سو چھپن افراد موت کی موہ میں پہنچ چکے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد ستائیس کروڑ پانچ لاکھ باتیس ہزار دو سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے امریکہ ترپن لاکھ چوبیس ہزار چھ سو پچھتر ہو گئی جبکہ چوبیس کروڑ تینتیس لاکھ سولہ ہزار چھ سو پینٹیس کرونا مریض سہت یاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک آٹھ لاکھ سترہ ہزار نو سو چھپن افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموع تعداد پانچ کروڑ آٹھ لاکھ ایک ہزار چھار سو پچھپن ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا موہب بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے چار لاکھ پچھتر ہزار چھے سو چھتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چھالیس لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو ساٹھ مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وارث سے اموات انناسی ہزار ایک سو اکیاون تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز نوے لاکھ چالیس ہزار ایک سو انناسی ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وارث سے کل اموات کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار ساتھ سو بائٹس ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز ایک سٹھ لاکھ چوون ہزار آٹھ سو تیرہ ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں باسٹھوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار آٹھ سو تیرپن رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت نے کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پچاس ہزار دو سو چالیس تک جا پہنچی ہے تک 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 تک